عمران خان کی صحافیوں سے پہلی گفتگو نومائی کی ذمہ داری نواز شریف پر ڈال دی قسم اٹھانے کے لیے تیار ہوں گشرا کو اس روز دیکھا جس دن نکا ہوا سابق وزیر اعظم سابق وزیر اعظم عمران خان نے اڈیالا جیل میں سائفر گمشدگی کیس کی سماعت کے بعد صحافیوں سے گفتگو کی پانچ اگست کے بعد پہلی بار انہوں نے صحافیوں سے بات چیت کی ہے صحافی نے سوال کیا کہ اب سے کسی نے مذاکرات کیے اس پر عمران خان نے جواب دیا کہ مجھ سے نہ کوئی ملا نہ مذاکرات کیے طویل عرصے تک جیل میں رہنے پر کوئی فرق نہیں پڑتا عمران خان کا کہنا تھا کہ انہیں جیل میں کسی قسم کی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑا اور وہ پی ٹی آئی چھوڑنے والے چند رہنماوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتے عمران خان نے کہا کہ نو مائی لندن پلان کا حصہ تھا سی سی ٹی وی دیکھ لے ان کو کون اندر لے کر گیا مجھے غیر آئینی طور پر پکڑا گیا جبکہ اٹھالیس گھنٹوں میں دس ہزار افراد گرفتار کیے گئے سابق وزیر آزم نے کہا کہ قسم اٹھانے کے لیے تیار ہوں بشرا کو اس روز دیکھا جس دن نکاح ہوا لندن پلان نواز شریف کو لانے اور ہمیں جیلوں میں ڈالنے کے لیے تھا آج واضح کر رہا ہوں انتخابات پی ٹی آئی جیتے گی حالات دیکھ کر خدشہ ہے کہیں یہ انتخابات سے بھاگ ہی نہ جائے ادھر صحافیوں نے کمرہ عدالت میں بیریسٹر گوہر کو چیئرمین پی ٹی آئی منتخب ہونے پر شاہ محمود سے سوال کیا تو ان کا کہنا تھا کہ چیئرمین کی موجودگی میں بتانا چاہتا ہوں مجھے کسی اہدے کی ضرورت نہیں پی ٹی آئی کے ساتھ کل تھا آج ہوں اور آئندہ بھی رہوں گا شاہ محمود قریشی نے کہا کہ قانون کی حکمرانی سے محبت کرتے ہیں جو نظریاتی ہیں وہ باہر نکلیں اور ووٹ ڈالیں واضح رہے کہ سائفر گمشدگی کیس میں سابق وزیر آزم عمران خان اور سابق وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی پر فرد جرم آئید کرنے کے لیے 12 دسمبر کی تاریخ مقرر کر دی گئی ہے